آج ہم کچھ ایمان کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں کرسٹینٹی کے اندر ایمان ایک بڑی حقیقت ہے اور ایمان کے سبب سے کرسٹینٹی کے اندر یا مسیحت کے اندر تحریک نظر آتی ہے نظر آتا ہے کہ خدا مسیحوں میں کام کر رہا ہے آمین اور اکثر آپ ایمان کے سبب سے ہونے والے موجزات دیکھتے ہیں ایمان خدا پر ایمان رکھنے کے سبب سے بڑے بڑے کام ہوتے دیکھتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں میرے خود اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے موجزے دیکھے ہیں اور یہ کوئی عجیب بات نہیں یہ ہمارے خدا کی مجودگی کا زندہ ثبوت ہوتا ہے کبھی خدا ان پر جو کبھی اس پر ایمان لاتے تھے میں پرانے حد میں آنیم ڈامے میں جا رہا ہوں جس بندے نے بھی خدا پر ایمان رکھا خدا نے اس کی زندگی میں بڑے بڑے کام کیا ہے اس ایمان کے بارے میں ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں جب ہم ایمان ایمان کی بات کرتے ہیں یہ ایمان ہوتا کیا ہے ایک ہے خدا پر ایمان فرق سمجھنا ذرا ایک ہے خدا پر ایمان رکھنا میکسیمم قوم خدا پر ایمان رکھتی ہیں مطلب ہے خدا کے وجود کو مانتی ہیں ان کا اس بات پر ایمان ہے بلیو ہے کہ خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے کائنات کا مالک خدا ہے بائبل مقدس اس خدا پر ایمان رکھنے کے بارے میں کس طرح ہمیں بیان کرتی ہے بڑا پیدا ایک لیکشر اتھینی کے لوگوں کو پنوس رسول نے دیا اور ان کو ناملوم خدا کی تعریف بتاتا ہے کیونکہ وہ کئی ایسے خداوں کو مانتے تھے جن کو وہ جانتے نہیں تھے اور کلام کے مطابق ماننے سے پہلے جاننا ضروری ہے جس خدا کو ہم مانتے ہیں ضرور ہے کہ ہم اس کو جانے بھی ایمان کی کتاب کے سترہ باب کی چوبیس وی آیت میں یہ آپ کی بائبل مقدس میں لکھی ہویا سیدھی سیدھی میں نے سلائیڈ بنا دی ہے پلوس اصول اتینے کے لوگوں کو کہتا ہے جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا دنیا اور اس کی سب چیزوں کو جس خدا نے پیدا کیا وہ خدا اسمان اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندرے میں نہیں رہتا اگر آپ اسے کسی کمرے میں بھولے کے رہے تو نہیں رہے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا لا محدود ہے اسمان اس کا تختر زمین اس کے پوں کی اس نے کہا تو میرے لئے کیسا گھر بنا ہوگے اتنا بنا گھر بنا سکتے ہو خدا روح ہے روح کے وسیلے وہ لا محدود ہے اور ہر جگہ موجود ہے اور اس کی موجودگی کے سبب سے ہم اس کو اور اس کی لا محدودیت کے سبب سے ہم اس کو محدود نہ کر سکتے ہیں اور وہ نہ ہو سکتا ہے اگر آپ کو کہیں خدا محدود نظر آئے بھی تو بھی وہ لا محدود ہوتا ہے آمین اور اگلی بات وہ خدا نہ کسی چیز کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھوں سے خدمت لیتا ہے اگر خدا نے خدمت پر کچھ لوگ لگائے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کو متعاد ہے خادموں کا یہ خدا کی میر بانی ہے کہ میرے جیسے خدا نے خادم چن لیے ہیں آمین متعاد نہیں ہے خدا بلکہ اس کے برقش وہ خدا تو خود سب کو زندگی اور ساس اور سب کچھ دیتا ہے یہ ہے زمین یہ ہے ساتھ برعظم والی زمین اور یہ زمین کے سب لوگوں کو ملوم ہونا چاہیے کہ وحد خدا یا خدا وحد ان سب کو زندگی بھی دیتا ہے ساس بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور سب کچھ اور سب کچھ میں آپ کی جسمانی پرکتے بھی آتی ہیں اور آپ کی روحانی برکتے بھی آتی ہیں اب مجھے یہ بتائیں وہ خدا جو آپ کی جسمانی ضرورتوں کو بھی پورا کرے اور وہ خدا جو آپ کے سانسوں کو متواتر آنے دے اور وہ خدا جو زمین کی ساری ضرورتیں پوری کرے اس سے بڑھ کر کسی سے محبت رکھنی جائیے اسی لیے وہ کرتا ہے سنے اسرائیل خدا وحد تمہارا خدا ایک ہی خدا وحد ہے تو وہ اپنے سارے دل اپنی ساری جان اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خدا وحد اپنے خدا سے محبت رکھ اور خدا سے محبت رکھنے کا مطلب ہے اس کے حکموں پر عمل کر اب ساری دنیا تقریباً تقریباً چند دیکھ کے تو خدا پر ایمان بھی رکھتی ہے اس کو مانتی بھی ہے لیکن شاید اس طرح نہیں مانتی جس طرح خدا کو ہم مانتے ہیں آپ کہیں گے یہ کیا بات بھی بھلا ہمیں جب بھی کچھ چاہیے ہمیں کدھ رجوع کرنا چاہیے دنیا والوں کو کہا رجوع کرنا چاہیے اور خلا میں لیے کم ہے خدا کی آنکھیں زمین پر سیر کرتی ہیں خدا کی آنکھیں ساری زمین پر سیر کرتی ہیں تاکہ وہ کسی آدمی کی امداد کرے جس کا دل اس کے ساتھ کامل ہے امین یہ سرائیڈ پرینے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو خدا اور انسان کا سسٹم سمجھا جائے امین اگر دل ادھر لگ گیا تو خدا کی آنکھیں بھی لگ جائیں گی ادھر امین کیونکہ جس بے مانے سے تم نابتے ہو اسی سے تمہارے لیے نہ پا جائے گا کسرے وقت میں زمین کے اوپر بڑا بڑے سور میں ہوئے ہیں جن کو اماندار کہا گیا ہے اور ان سارے امانداروں کا باپ ابرہام تھا ان کو کہا کہ وہ امان لانے والوں کا باپ ہے خدا پر بروسہ رکھنے والوں کا وہ اس سے بڑھ کر خدا پر کسی نے اس طرح بروسہ نہیں رکھا جیسے ابرہام نے رکھا ہے امین ابرہام نے جس طرح خدا پر بروسہ رکھا ہے پھر سپڑھ لیتے ہیں رویو چہدہ باپ ہے پدیش کی کتاب نے کالی اس کا باروہ باپ پدیش کی کتاب کا باروہ باپ جی ابرہام پچھتھر برس کا تھا جب خدا نے اسے بھلایا کسیوں کے اور سے جلدی کے ساتھ باروہ باپ کی پہلی آئت اور خدا نے ابراہم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناتداروں کے بیچے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا سو تو باعث برکت ہو جو تجھے مبارک کہے ان کو میں برکت دوں گا اور جو تجھ پر لانت کرے اس پر میں لانت کروں گا اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے سو ابراہم خداون کے کہنے کے مطابق چل پڑا اور لوت اس کے ساتھ گیا اور ابراہم ابراہم پچھترس برس کا تھا جب وہ حرام سے روانہ ہوا خدش کی کتاب کے باروے باب میں اس نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا بائیسوے باب میں جا کر اس نے خدا سے کوئی بات کی پڑیئے ذرا بلکہ پندرہ باب پندرہ باب میں اس نے خدا سے کوئی بات کی جو کچھ خدا نے اسے کہا اس نے مان لیا جو کچھ خدا نے اسے کہا اس نے مان لیا اس کا مطلب ہے خدا پر ایمان لانا جب ہم خدا کی بات کو مان لیتے ہیں اس کا مطلب ہے ہم خدا پر بلیو کرتے ہیں کہ وہ بلا ہے اور ہمیں کبھی غلط طرف نہیں لے کے جائے گا بس یہ آپ مانتے ہیں خدا بلا ہے آپ کو پتہ خدا کبھی آپ کو مس گائیڈ نہیں کر سکتا خدا کو پتہ مفید تعلیم دیتا ہے ایسا ہی ہے خدا گمراہ کر سکتا ہے خدا تو گمراہوں کو راہ پر لاتا ہے اب ارحام خدا کے کہنے کے مطابق چل پڑا پندرہ باب میں آئیے بہت بڑی جنگ ہوئی خدا نے ارحام کو بڑی فتح بخشی اور پندرہ باب کی پہلیت پڑھئیے جلدی سے میں تیری سپورہ تیرا بہت بڑا عجر کسی کام کا ہوتا ہے عجر کسی اگر کچھ کیا ہی نہ ہوئی تو عجر کہاں سے آئے گا خدا نے کہا تُو نے میرے کہلے پر وطن کو چھوڑا ہے تُو نے میرے کہلے پر اپنا ملک چھوڑا ہے اپنا گھر چھوڑا اپنے رشتہ دار چھوڑے ہیں میں اس کا عجر دوں گا میں تیرا بہت بڑا عجر ہوں پر کچھ کریں تو صحیح کچھ کیا ہی نہ ہو تو عجر کی کیا بات ہے تو خدا کے مجھ سے نکل رہا ہے میں تیرا بہت بڑا سپر بھی ہوں اور عجر بھی ہوں ہاں جی اس کا دھیان کہاں پر ہے اپنی اولاد پر میرے اولاد نہیں ہیں مالوں دولوں تو میرے پاس بہت ہے لیکن یہ ہوگا کس کا یہ تو حلی ازر کا ہوگا جو میرا غلاب ہے اور یہ ذرا اور تا بہت کچھ دیا اولاد نہیں دی ہاں جی خاص بتایا وہ جو تیرے سلم سے پیدا ہوگا حقیقت میں تیرا تخم ہوگا وہ وارث ہوگا ہاں جی اب خدا نے اس کو اور پکا کرنے کے لئے باہر لے گیا خیمے سے باہر لے گیا اور کیا دکھایا کیا دکھایا اسمان اوپر جو پر تیزر کرنا کیا کر اسمان کی طرف دکھا کر چلو اسمان کی طرف نہ کہا کر پڑھو ابراہم اگر ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن بہت پڑھا لکھا ہے ابراہم گنتی اس کو آتی ہے چلو تھوڑی بہت تو آتی ہوگی ہاں جی اور اس نے کہا گلی کا نندہ ہی ہوگی میرے خیل میں جب کننا شروع کی یا چند کننے سو گن لے میرے خیل میں گئند ہاں نا ہن خدا بنا ان گنتی موگین ہے جب پتہ نہیں لگن تفادرہ آپ کو درو آجاں ہیں کو اندر کو آجاں سمجھ نہیں ہے سمجھ نہیں ہے دور پڑے نہیں ہے یہ بہت دور ہے بہت دور ہے اور چلے پڑے دور نہیں ہے آس سرے جی تھی قریبی نینا اکن لے چالے انجی لات تیری جائے گی امین عمر کتنی بڑھا لیکن وہ خدا پر ایمان لائیا لیکن وہ خدا پر ایمان لائیا آگے پڑھئے ذرا انجی خدا پر ایمان لائیا کہ اگر خدا نے کہا ایمان کے ستاروں کی طرح اور ذریت کے ذروں کی طرح ہوگی تو ہوگی ایمان کا کیا مطلب ہے خدا کے وعدوں کا یقین کرنا اور جس چیز کی خدا نے امید دلائی ہے اس پر اعتماد کر لینا خدا نے امید دی ہے اولاد کی امید دی اب اس کو کیا کرنا چاہیے اعتماد کیا کرنا چاہیے اور پلوس رسول نے اگزیکٹ ایمان کی یہی تشریح کی ہے ہاتھی ہی پر رکھئے عبرانیو گیرم آپ کی پہلیت پڑھئے ہاں جی ایمان کی ڈیفینیشن سنیے دوبارہ بولیے بیٹا امید کی ہوئی چیزوں کا اعتبار اعتبار اس نے امید کی ہے کہ خدا مجھے عجر میں اولاد دے گا اور اس امید پر کیا کر لیا کیا کر لیا اعتبار اچھا آپ جب صبح الارم لگا کے سوتے ہیں تو آپ کو اعتماد ہوتا ہے نا آپ نے اٹھنا ہے تب ہی الارم لگاتے ہیں نا آپ کو یقین ہوتے ہیں میں نے اٹھنا ہے حالت میں حران ہوتا ہوں آپ کو کیا پہتا اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا ہے لیکن آپ کتنا اعتماد کرتے ہیں کیوں بھئی آپ بوکنگ کرا کے آتے ہیں میں نے اٹھارا طریقہ انیس طریقہ پجاب جانے کراتے ہیں بوکنگ کیوں بھئی آپ کو اعتماد ہے کہ اپنے جانے کہ میں حران ہوں آپ اپنے اوپر تو بڑا اعتماد کر لیتے ہیں خدا کی بات پر اعتماد ہی نہیں کرتے خود الارم لگاتے ہیں اعتماد ہے میں صبح اٹھوں گا میں بھی ڈیلی لگاتا ہوں لیکن کتنا اعتماد ہمیں ہمیں اپنی گھڑی کے الارم پر بھی اعتماد ہے تو کبھی نانا چانک بجے لارم نہیں بجیا انہیں بجنا چاہیدہ سے کیوں نہیں بجیا چکر ہوئے کیوں نہیں بجیا ہے نا اب ہم اپنے سسٹم میں کتنا اعتماد کرتے ہیں امین تو میرے خیال میں خدا پر تجھ سے بڑھ کر کرنا جائیں ایسا نہیں ہے یہ ہے ایمان جس طرح آپ الارم پر اعتماد کرتے ہیں اس سے کہیں بڑھ پر خدا پر اعتماد کریں امین اور جس چیز کی خدا سے امید رکھتے ہیں اس پر اعتماد کر لیں تو یہ کیا ہے آپ کا ایمان میں ڈیفینیشن بتا رہا ہوں یہ کیا ہے آپ کا ایمان اور جب آپ اعتماد کر لیں گے تو خدا پھر ثابت کر دے گا الارم بج جائے گا تو ثابت ہو جائے گا کہ گڑی بھی ٹھیک ہے اور میں بھی صبح اٹھ گیا ہوں امین جس طرح پہ الارم اعتماد سے لگاتے ہیں اسی طرح خدا کے وعدوں پر اعتماد کر لیں اور قرآن میں لکھیں وہ خدا پر ایمان لائے اور یہی چیز خدا نے اس کے حق میں راستبازی کر لیں اب ایک تو ہے ایمان کے ساتھ راستباز تہرنا اور ایمان کے سبب سے وہ ساری چیزیں لینا جس طرح ابراہام نے لی ہے ذرا رومیو کا خط نکالی اس کا چوتھا باب ہاں جی جلدی سے رومیو کے نام پالسل کا خط ہے اس کا چوتھا باب نکالیے ایک بائبل مجھے دینا پرانی بائبل یا نئی بائبل ہے نہیں پرانی دو یہ پرانی بائبل دینا مجھے پرانی بائبل میری نئی بائبل میں یہ پھٹ گیا شکریہ ہاں جی نکالی رومیو کے نام پالسل کا خط اس کا چوتھا باب شاباش یہ والا آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا پڑا ہوگا تو ابھی اس کی دورہ یہ اچھی ہے جی چوتھے باب کی میں سترہ ایٹ پڑتا ہوں چنانچہ چار باب کی سترہ ایٹ چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باب بنایا اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمال لیا کون سے خدا کے سامنے جس پر وہ مطلب ہے جس کی باد پار اور جس کے وعدے پر برہام ایمال لیا اور جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ گویا وہ ہیں وہ اب برہام کی بات ہو رہی ہے میرے پیچھے بول یہ وہ نا امیدی کی حالت میں وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمال لیا تھا کہ اس کول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہی ہوگی اور کول کیا تھا ستاروں کو گین ذروں کو گین نہیں گین سکتا تیری نسل ایسی ہی ہوگی گینی نہیں جائے گی یہی کول تھا خدا کا یہی کول تھا وہ کول پر ایمال لیا اپنے اوپر نہیں اپنے اوپر نہیں امار رکھتے خدا کی بات پر ایمار رکھتے ہیں امین ایمان کا ساتھا سا مطابق یہ ہے کہ جو کچھ خدا نے کہا ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ کریکٹ ہے امین اگر خدا نے آپ سے کچھ کہا ہے اور آپ اس پر ایمان لے آئیں اب ارہام کی طرح بیسے آپ کو خدا نے کچھ کہا ہے تجھے کو ساڑھوں کو دے خدا کے دی آیا ہی نہیں اب ارہام کے دیرے میں تو گیا ہمارے دیرے میں تو خدا آیا ہی نہیں سنیے ابھی آپ سے کون کلام کر رہا ہے یہ میں نظر تو میں ہی آ رہا ہوں کیوں بھئی مریم کو نظر تو فرشتہ ہی آ رہا تھا کلام کون کر رہا تھا نظر تو فرشتہ ہی آ رہا تھا کلام کون کر رہا تھا خدا کسی بھی نبی میں ہو کر کسی بھی فرشتے میں ہو کر خادموں کے وسیلے رسولوں کے وسیلے مبشروں کے وسیلے استادوں کے وسیلے کلام کرتا ہے آمین آپ کا کام ہے کہ اس پر بلیو کرنا کہ یہ خدا کہہ رہا ہے لہذا ہو جائے گا خدا کہہ رہا ہے لہذا ہو جائے گا یہ جو بہت بڑی دنیا کے اندر ایمان ایمان کی باتیں ہو رہی ہیں بیسیکلی اس کے پیچھے کیا ہے یقیناً وہ لوگ وہ پاہ لیتے ہیں جو خدا کی بات کا یقین کرتے ہیں یہ خدا نے کہا ہے میں یقین کرتا ہوں خدا ایسا کرے گا میں پچھلی سال بہت بیمار ہوا اور مجھے دو باتیں نے بڑی تقویت دی وہ تیرے بیچ سے بیماری کو دور کرے گا خدا منہ اپنے خدا کی عبادت کرنا وہ تیر روٹی اور پانی پر بھرکت دے گا اور کیا کرے گا تیرے بیچ سے بیماری کو یہ کس کو کہا ہے جو عبادت کرتے ہیں جو اب ارحام تھو نے اپنے سب کو چھوڑا ہے میں تراجر ہوں میں تیری نسلہ سے ہی کروں گا جیسے ستارے اور جیسے رضارے ہیں اور آپ کے لئے آپ عبادت کرتے ہیں آپ یقین کریں کہ روٹی اور پانی پر برکت ہوگی اگر نہیں کرتے تو پھر میں آپ کو نہیں کہہ رہا پھر آپ وہ ہیں جو عبادت میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ وہ ہیں جو کچھ کر رہے ہیں اور خدا نے اس کے حجر میں آپ کو یہ دینا ہی دینا ہے عبادت کرنے والا یاد رکھیں آپ جب بھی بیمار ہوگے خدا کی آواز یہ ہے کہ میں تیرے بیچے بیماری کو دور کروں گا بلیو کرتے ہیں کرتے ہیں بلیو آئندہ بیمار ہوگے کبھی نامید نہیں ہونا ڈاکٹر کہہ جائے کینسر آگیا ہے اپنے پاس رکھ رپورٹ میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کروں گا اور بیماری میں کینسر بھی آتا ہے آمین آمین خلا میں کیا لکھا ہوا ہے اگر کوئی بیمار ہو کلیشیا کے بزرگوں کو پلائے اور وہ تیل مل کر خدا ان کے نام سے دعا کرے جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے سبب سے کیا ہوگا بیمار اٹھ جائے گا پل کے گناہ کیے ہیں تو وہ بھی معافی ہو جائے گی اور خدا وعد اسے اٹھا کھڑا کرے گا دعایی گے خدا وعد ہم دعایی کی مخالفت نہیں کرتے لیکن اٹھائے گا خدا وند اٹھائے گا یہ خدا کا وعدہ ہے کس کے ساتھ آج میں آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں عبادت کرنے والوں کے لئے خوشخبری آئیے خدود کی کتاب کا یہ تیسویں باب میں ہے یہ خدا پر جو عمار رکھتے ہیں خدا کی عبادت کرتے خدا کی بات مانتے ان کے لئے یہ جسمانی برکتیں ہیں آمین اب ایک تو ہے خدا پر عمار رکھنا ایک ہے خوشخبری پر عمار رکھنا بہوڑ ہے خدا پر عمار رکھنا اور اور خوشخبری پر عمار رکھنا یہ دو رکھ باتیں ہیں تو کٹھا نہیں کر دینا کبھی بھی آمین مرکس کی انجیل لکھا لیے میرے سبس کا پہلا باپ اس کی چود بھی آئے میرے خدا مدیس سمسی نے جب منادی شروع کی تو کیسے وقت لوگ خدا کو نہیں مانتے تھے یہ انہیں تو پہلے خدا کی منادی کرتا تھا اس لئے خدا کو نہیں مانتے بہت قومیں خدا کو مانتی ہیں یہ سمسی نے منادی شروع کی تو اس نے کیا کہا پڑھئے جی مرکس کی انجیل کے پہلا باپ اور اس کی چود بھی آت پڑھئے سنیے کیا وقت پورا ہو گیا ہے آگے خدا کی باقشہ ہی نے سیکھ آگئی ہے کس پر ایمان لاؤں خدا پہ تو ایمان لوگ رکھتے ہیں ہندو بھی خدا کو مانتے ہیں بدمت بھی خدا کو مانتے ہیں پارسی بھی خدا کو مانتے ہیں ہمارا مسلمان بھائی بھی خدا کو مانتے ہیں اب اسی قومے خدا کو مانتی ہیں خدا کو ماننا آہ ہے اور خوش غبری کو ماننا آہ ہے آمین خدا پہ بروسہ رکھیں گے خدا کو اولاد دے گا خدا پہ بروسہ رکھیں گے خدا پہ بروسہ رکھیں گے خدا پہ بروسہ رکھیں گے خدا پہ سب کچھ دے گا کیا دے گا کیونکہ زندگی ارسانس سے سب کچھ وہی دیتا ہے آمین تو اگر وہ سب کچھ دیتا ہے تو پھر یہ خوش خبری پر امالانہ بہت ضروری ہے ہاں یہ کیا ہے یہ کیا چیز ہے توبہ کرو توبہ تو ساری لوگ کرتے ہیں ساری قوم میں توبہ کرتے ہیں ڈرائیور بھی توبہ کر لیں دینے ایکسیڈنٹوں دے بعد اکثر وہ توبہ کر لیتے ہوں نیتی ایج گڑی چلاؤنے لوگ جیل میں بھی جا کے توبہ کر لیتے ہیں توبہ کرنا پورا کام نہیں اصل بات ہے خوش خبری پر امال لانا میرے پیچھے بار یہ توبہ کرو توبہ کرو اور خوش خبری پر امال لاؤ خوش خبری کیا ہے دنیا والا جس خدا کو تو مانتے ہو خدا نے دنیا والا تم سے محبت رکھی اور اپنے اکلاتا بیٹا بخش دیا تمہارے گناہوں کا کفارہ آمین زندگی بھی دیتا ہے سانس بھی دیتا ہے اولاد بھی دیتا ہے سب کچھ دیتا ہے لیکن اب خدا نے فضل کے دور میں گناہوں کا کفارہ کا پروگرام کر لیا ہے اور جہاں خدا ہو سب کچھ دیتا ہے اب تمہارے لئے خوش خبری پر کہہ ہے اس پر بلیو کرو اگر اسم سے نے کہا تھا تم خدا پر امان رکھتے ہو مجھ پر بھی امان رکھو خدا پر امان رکھتے ہو کیا شکرد خدا پر امان رکھتے تھے یوہدی خدا پر امان رکھتے ہیں کیا ہے وہ نہیں رکھتے تھے تو خوش خبری پر امان نہیں رکھتے تھے اور خوش خبری یہ ہے دیکھو خدا کا بر راج و دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے آمین اسی خوش خبری کی منازی کرنے کے لئے میرے یہ سمسین شاگرد کو کہا ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی کیا کرو آہ جو امان لائے خدا پر خدا پر تو لوگ پہلے امان رکھتے ہیں جو امان لائے آہ کیا کرے بفتسمہ لاب ہو کیا پائے گا جو امان لائے بفتسمہ لاب ہو ارے خدا پر امان رکھنے سے بہت کچھ مل سکتا ہے لیکن گناہوں کی معافی نہیں مل سکتی اور آہ تو مل سکتی ہے اچھا کام مل سکتا ہے شفا مل سکتی ہے بہت کچھ مل سکتا ہے لیکن گناہوں سے معافی نجات جی نجات جس کو کہتے ہیں سلویشن جس کو کہتے ہیں نجات کیسے ملتی ہے وہ خوش خبری پر امان لانے کے وسیلہ سے ہے آمین اور خوش خبری کیا ہے خداوند یس سمسی تمہارے گناہوں کے لیے مر گیا ہے توبہ کرو آپ کو پتا ساری دنیا شریر کے قبضہ میں ساری دنیا شریر کے قبضہ میں ہے خدا کا بیٹ آ گیا ہے اور اس نے میں سمجھ دی ہے اور اس نے میں نجات دی ہے جب توبہ کرو تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے سمسی کے نام پر تو تم رول قدس نام میں اور پھر روح کی رانمائی میں چلتے جاؤ عبادت کرتے جاؤ خدا ساری تردورتی آپ کی پوری کرے گا ایک وقت آئے گا خدا مند آپ کو اسمان پر لے جائے گا اور یہی مسیحہ تبیسی کا نہیں خدا کو تو دنیا مانتی ہے خدا ان کو نیک اور بدو دونوں کو جسا بکچھ دے رہا ہے آپ کے پاس کیا ہے جو لوگوں کے پاس نہیں ہیں خدا پر تو دنیا ایمان رکھتی ہے خوش خبری پر ایمان نہیں رکھتی آمین ہم کس پر ایمان رکھتے ہیں خوش خبری پر آمین اور اگر ہم خوش خبری پر ایمان رکھیں اور آگے کچھ کریں نہ کیوں بھئی صرف ایمان رکھیں اب کسی بھی چرچ میں جاؤ آپ یا سمسی کی خوش خبری پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ویسسی آپ کے گناہوں کے لئے مار گیا جی مار گیا ہم اید نہیں مناتے ہیں بھارک جمعہ نہیں مناتے کیوں بھئی تو کیوں بھئی تو کیوں بھئی نجات پا گئے کیوں نہیں پائیں گے مانتے تو ہیں ہر سارے چرچوں والے مانتے ہیں یا سمسی مر گیا اور یہ بھی مانتے ہیں ہمارے گناہوں کے لئے مار گیا آمین لیکن کیوں نجات نہیں پاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا ایمان انہیں نجات نہیں دے سکتا جو صرف مو تک محدود ہو آمین بشاک ایمان لانا دل سے ہوتا ہے لیکن کلام کہتا ہے نجات پانے کے لئے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اب ہم مو سے کچھ بولتے ہیں تو پھر کسی جگہ پہنچتے ہیں ڈاکو مو سے کچھ بولا تھا تو کسی جگہ پہنچ گیا تھا آمین آمین اب کتنی دنیا ہے جو مانتی ہے خدا ہم یہ سمسی کی خوشکبری پر یقین کرتی ہے کرتی ہے کی نہیں کرتی کرتی ہے سارے مسیحی یقین کرتے ہیں لیکن نجات کیوں نہیں پاتے اس کی ریزن یہ ہے کہ کلام کہتا ہے جو ایمان لائے اور وہ کیا پائے گا یاد رکھئے ایمان کی تین اقسام ہیں کتنی قسمیں ہیں ایک ہے بے عمل ایمان ایک ہے با عمل ایمان اور ایک تیسرا ایمان ہے شتانی ایمان یہ میں اس ایمان کی بات کر رہا ہوں جس کے سبب سے ہم نجات پاتے ہیں میں اس ایمان کی بات نہیں کر رہا جس سے شفاہ پاتے ہیں وہ شفاہ والا ادھر ہے لیکن ایمانی سے شفاہ پاتے ہیں اب دعا کرتے ہیں دعا کی خدا نے شفاہ دے دی نجات تو نہیں دے دی ارے نجات سامتنگ ایلس شفاہ سامتنگ ایلس آمین شفاہ اور ہے نجات اور ہے شفاہ تو کسی کو بھی خدا مندے سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ خوشکبری پر ایمان نہ بھی لاتا ہو تو ابھی یہ وہ پا سکتا ہے کہ نہیں پا سکتا لیکن نجات پانے کے لیے ایس خوشکبری پر ایمان اور وہ بھی خالی خالی ایمان نہیں جب تک ساتھ عمل نہ ہو جب تک ساتھ ہے دیکھنے لیے ذرا یکوب کا خط اس کا دوسرا باب جلدی کے ساتھ یکوب کا عام خط ہے عبرانیو کے بعد اس کا پانچوں باب تیسرا باب نکالی تیسرا باب بلکہ دوسرا باب یکوب کا عام خط اس کا دوسرا باب اس کی چود بھی آئیت اے میرے بھائیو اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں صرف مو سے کہے کہ میں ایماندار ہوں لوگ سمجھتے ہیں میں چھر جاتا ہوں میں ایماندار ہوں میں عبادت کرتا ہوں میں ایماندار سوری اب عبادت کرتے ہیں ایماندار نہیں آپ آبد ہیں آپ کیا ہیں آبد ہیں اگر آپ پہنے خدا کے کہنے پر کچھ کر لیا ہے جو خدا نے کہا ہے تو آپ ایماندار ہیں اب ارہام ایماندار تھا جو کچھ خدا نے کیا اس نے کر لیا آمین اور اس سے خدا نے ایسے ابھی اکھے اکھے سوال کیتے ہیں تو انہیں اکھے اکھے سوال ہندہ بھی جواب دیتا آمین اور خدا نے موز سے جواب نہیں مانگے تھے خدا نے پریکٹیکل جواب مانگے تھے خدا نے جتنے ہی سوال کیے پریکٹیکل تھے گھر کو چھوڑ پریکٹیکلی دردہ داروں کو چھوڑ پریکٹیکلی بطن کو چھوڑ پریکٹیکلی آمین اس وقت کو گھر سے رکال دے پریکٹیکلی ایسا ہی ہے حاجرہ کو گھر سے رکال دے پریکٹیکلی از حاج کو لے سوفتنی قربانی کے طور پر قربان کر دے پریکٹیکلی کہ زبانی زبانی نو کچھ بھی زبانی نہیں اگر ہاں مگر ایمانداروں کا باپ بنے تو زبانی زبانی نہیں بنا پریکٹیکل کے ساتھ بنا ہے عمل کر کے بنا ہے اور ایسا ایمان جس میں عمل نہ ہو ایسے ایمان کو کہتے ہیں مردہ ایمان جیناں لینا وہ کیوں دے جیناں ایمان لجل نظر نہ ہوئے وہ کیا ہے مردہ پڑی ادھرا کیا فائدہ صرف بولنے سے تو نہیں بات بنے گی نو یوز ہاں جی اس کا باتہ پہ کیا سا ایمان ہے جو نجات دیتا ہے ایک ایسا ایمان ہے جو نجات ہے اور وہ وہ ایمان ہے جس میں کچھ متحرک عمل نظر آ رہا ہوتا ہے پڑی ادھرا ہاں جی اگر کوئی خائی ایمان ہے جو نجات کو اٹھانا روزی کی کمی ہو گرم رو گرم رو گرم رو گرم رو گرم رو تو کہنے سے تو گرم نہیں باہو ہو جائے گی کوئی خائی ایمان ہے جو نجات کو اپنی ذات سے کیا ہے مردہ ہے آگے پڑھئے ایک بندہ کہہ سکتے ہیں میں باعمل ہوں اور تُو بےعمل ہے ہاں جی کوئی ایسا ایمان نہیں جو بغیر ایمان کے نظر آئے کوئی ایسا ایمان ہے اصل میں آپ کو بتاؤں ہمارے ایمان ہی بتاتے ہیں ہمارا ایمان کیا ہے ہمارے ایمان بتاتے ہیں ہمارا ایمان کیا ہے ایک بندہ کرون جانے تو جو کاری بلی لنگ گئی واپس آگیا یہ لگی مطلب ہے ایمان نے کاری بلی ایک بلی لنگ گئی ہونی میرا کام مونا یہ اس کے ایمان میں شامل ہے اس لیے تو واپس آگیا ہے آگے پڑھئے پرچے جائیے اب کچھ لوگ اسی بات میں بڑے خوش ہوتے ہیں ہم تو ایمان رکھتے ہیں خدا ہے کیا خاص طور پر انیٹڈ پیتی کا اصل چرچ والے امان رکھتے ہیں خدا ہے کیا وہ بڑی کہلے ہاں جی خیر اچھا کرتا ہے کوئی بری بات تو نہیں ہے ہاں جی یہ بھی یاد رکھ ایک خدا کو ماننے والے اور فخر کرنے والے تو شیطان بھی مان رکھتا ہے خدا ہے کیا کئی اپنی وحدانیت کو ماننے والے بڑے فخر کرتے ہیں ہم خدای وحد کو مانتے ہیں تو یہ تو شیطان بھی خدای وحد کو مند ہے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اس معاملے میں شیطان آپ کے ساتھ ہے آپ اور شیطان برابر ہیں آگے پڑھئے ہاں جی ان کمیر آدمی تو مانتے ہیں خدا ہے کہ کارتا کرتا کچھ بھی نہیں جو خدا کہتا ہے وہ تو کرتا نہیں ہے ہاں جی تجھے یہ نہیں سمجھاتی امان بغیر امان کے کیا ہے بے کار کیا ہے بے کار آپ کی گاڑی باہر کھڑی اور چل نہ سکے تو کیا کہیں گے نہیں کار تو ہے کار تو ہے پر کیا ہے اس کار کو کار نہ کہیں اس کو بے کار کہیں ایسے امان جس میں عمل نہ ہو وہ امان نہیں وہ مردہ امان ہے جو کاری گاڑی چل نہیں سکتی وہ کار نہیں ہے بے کار ہے آگے پڑھئے ابھی میں نے تفصیل سے بتایا کہ ابراہام کی زندگی میں آپ کو امان عمل نظر آتا ہے خدا پر اعتماد اور ساتھ جو کچھ خدا نے کہا ہے اس پر عمل ہاں جی کیا وہ امان سے راست باز نہیں ٹھڑا لیکن امان کے پیچھے امان ہے ابراہام کا امان تھا کہ خدا نے کہا تو بہت سی قوموں کا باپ ہوگا لیکن اکثر خدا کھیلے اس حق کو سوخت نقربانی کے طور پر ضبا کر دے اس کو پتا تھا میں نے اس کے گردن کار دینی ہے اور خدا نے اس کی گردن جوڑ دینی ہے اعتماد تھا عبرانیوں گیر اب آپ نکالیے ہاتھ یہی پر رکھیے پیچھے یہ عبرانیوں زیادہ دور نہیں ہے گیر اب آپ کی ست رہت شاید ایک دو کاغش پیچھے جائیں گے عبرانیوں گیر اب آپ کی ست رہت امان ہی سے اور یہ مردہ امان نہیں یہ زندہ امان ہے یہ امان مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ امان جی امان کے نام نائز کے وقت یعنی امتحان کے وقت جب خدا نے اس کا امتحان لیا ہاں جی اور اس نے وعدوں کو ست مان لیا تھا نظر کرنے لگا چوری پکڑ لی ہاتھ میں لکڑیاں لگا لیں ازہار کو بھج لیا چوری ہاتھ میں لے لی اور گردن پر پھیرنے لگا کس امان سے کہ خدا قربانی قبول کر لے گا کہ خدا نے ابھی زندہ کر دینا ہے اتنا امان تھا اپنے نوکروں کو کہہ رہا تھا تم تھوڑی دے ٹھہرو ہم ذرا سجدہ کر کے واپس آتے ہیں اس کا پتہ تھا جائیں گے بھی دونوں آئیں گے بھی دونوں اتنا امان تھا اس کا اتنا اعتماد تھا کہ خدا نے کہا ہے میں نے کر دینا ہے زبا خدا نے زندہ کر دینا ہے آگے پڑھئے آگے کے لکھا ہوا ہے ہاں جی بھئی اکثر تو خدا نے کہا ہے ہاں کسے تیری نسل کا لائے گی اوہے میرے پیچھے بولیا کیوں کہ اب برحام سمجھا کہ خدا مردوں میں سے جلانے پر بھی قادر ہے اس کو پتہ تھا خدا کی قدرت نے اس کو زندہ کر دینا ہے میں نے اسے کات دینا ہے خدا نے اس مردہ کو زندہ تب ہی تو کہہ رہا تھا بس ہم جاتے ہیں بس ہم بھی سیدھا کر کے واپس آتے ہیں یہ عملی طور پر ہے کہ اتنا اعتماد میں اب زیادہ نہیں اگر آپ اتنا اعتماد رکھتے ہیں خدا شفاہ دے گا تو خدا دے گا اگر آپ اتنا اعتماد رکھتے ہیں خود میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کروں گا تو آپ کے لئے خوش قبری ہے جب بھی آپ بیمار ہو ذہن میں نے کس بیماری نے جا نہیں جانا ہے امین اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کلام علی کا ہوا ہے کلیسی کے بزرگ اگر دعا کریں گے تو بیمار کو خدا اٹھا کھڑا کرے گا تو یقین کیجئے خدا نے آپ کو اٹھا کھڑا کرنا ہے اب آپ کا ایمان ہے میرے یہ سمسی میرے گناہوں کو عثمان پر اٹھا لے گیا میرے گناہ ختم ہو چکے ہیں امین اور میں اگر اس کے نام میں بفتسمان ہوں تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے اور آپ نے بفتسمان لے لیا آپ نے بفتسمان تو آپ کو نجات ملے گی کے نہیں ملے گی ملے گی کے نہیں ملے گی تو اگر آپ بفتسمان ہی نہ لیں تو پھر بھی کہیں میں نجات یافتہ ہوں اب جتنے لوگ بفتسمان ہی لے رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں بہت خطرناک بات ہے وہ مردہ ایمان والے لوگ ہیں شاہد ان کو یہ بات اچھی نہ لگے لیکن جب تک آپ خوشخبری پر ایمان لے کر بفتسمان ہی لیتے آپ کا ایمان کیا ہے مردہ ایمان ہے اور مردہ ایمان بیکار ایمان ہے جو کسی کام کا نہیں جس میں کوئی عمل نہ ہو وہ کونسا ایمان ہوتا ہے مردہ ایمان بیکار ایمان ہوتا ہے اور جس ایمان کے ساتھ عمل ہو وہ ایمان زندہ ہوتا ہے آمین اور آگے پڑھ دیجئے ذرا جکوب کا خط پورا جی شابش ایمان ہی تو آپ کے ایمان کو کامل کرتا ہے ہاں جی ہاں جی اور خدا نے اس بات کو اس کے لیے کیا گل لیا راستبازی گل لیا ہاں جی ہاں جی ہاں جی بدن بغیر روح کے مردہ ہے ویسے ہی ایمان بھی بغیر ایمان کے مردہ ہے بغیر ایمان بھی بغیر ایمان کے مردہ ہے مثلا آپ مجھے بتائیں جب بندہ مر جاتا ہے تو کونسی چیز نکل جاتی ہے اور اگر وہ واپس آ جائے تو بندہ کیا ہو جاتا ہے زندہ جاتا ہے اس کا بطلب ہے جتنے لوگوں کے ایمان خداوند یا سمسی کی خوشکبری پر تو ان کا ایمان ہے ان کا یہ تو ایمان ہے کہ میرا خداوند یا سمسی سلیب کے اوپر میرے گناہوں کو اٹھا لے گیا اس کا عمل کونسا ہے جو ایمان لائے اور وہ کیا پائے گا اور یہ خوشکبری پرانے خدا پر ایمان نہیں یہ خوشکبری پر ایمان ہے خوشکبری پر بلیو کریں ببت سمالیں اور آپ کا ایمان کیا ہو جائے گا زندہ اور پائیں گے کیا کیا پائیں گے اور جب نجات پائیں گے تو پھر عام لوگ نہیں آپ رہیں گے آپ فرق لوگ ہو جائیں گے مسیحت کے اندر جو بے سے خوشکبری ہے خدا پر تو ایمان رکھنا ہی رکھنا ہے خوشکبری پر ایمان لاؤ کیا لکھا ہے توبہ کرو اور خوشکبری پر ایمان لاؤ اور کونسا ایمان زندہ کونسا ایمان میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے نجات پالی ہے اور جنہوں نے ابھی تک نجات نہیں پائی نہایت خطرناک وائنٹ ہے یہ آپ ایمان تو رکھتے ہیں لیکن آپ کا ایمان مردہ ہے اس کو نوٹ کر لیں جو ایمان لے اور کچھ کرے اور ببت سمال لے یہ پریکٹی کرے یہ عمل ہے یہ عمل ہے میں ہران جار جار جاتا ہوں جب لوگ مبت سمال کی مخالفت کرتے ہیں پوچھاتے ہیں کہ لوگوں کا ایمان مردہ ہی رہے ہمارے چرچ میں مردہ ہی لوگ رہے یہ وہی بات ہے جیسے سردیس کی کلیچہ کو یہ سمسی نے کہی تو کہلاتا زندہ ہے پر ہے مردہ کہلاتا زندہ ہے ہے کیا مردہ آئیے اپنے آنکھوں کو بند کریں اس کلام کی روشنی میں اپنے ایمان کو پرکھیں خوشخبری والے ایمان کو پرکھیں میں نے ابھی ڈاکٹرین والے ایمان کی بات نہیں کی ہم تو اس ایمان کی بات کر رہے ہیں جو خدا وہ نے ہماری نجات کے لیے بڑا بندو بست گیا ہے دوزہ سترہ سال پہلے میرے خدا وہ نے دنیا کے لیے